بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج اٹھائیس سپٹمبر دوہزار اکیس ہے اور آج پاکستان سٹاک مارکٹ نے تقریباً دو سو چونسٹھ کمپنیز جو ہیں وہ گرین زون میں دکھائے دی دو سو چونسٹھ کمپنیز کے سٹاکس جو ہیں ان کی پرائس بڑی ہے پچانوے کمپنیز کے سٹاکس کی پرائس کم ہوئی ہے اور گیارہنگ کمپنیز کے سٹاک کی پرائس انچینج رہی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں آج چار سو چھئیتر پوائنٹ کا تیزی دیکھی گئی آل شیئر انڈیکس دیکھا جائے تو دو سو اٹھائیس پوائنٹ میں تیزی دیکھی گئی کے ایسی تھرٹی انڈیکس دیکھا جائے تو ایک سو چھئیتر پوائنٹ کی تیزی دیکھی گئی اس سے پہلے دوستو ہم ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھیں اور تجزیہ کریں کہ آنے والے دنوں میں سٹاک مارکٹ کس طرح پرفارم کرے گی میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے دیکھیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پورا ہفتہ یا ڈیر ہفتہ مارکٹ نیگٹیو زون میں رہے تمام لوگ کیونکہ بسیکلی ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں اور ہمیں غصہ بھی جلدی آتا ہے اور ہم جو ہے کسی چیز میں اگر جب انٹرسٹ ہم لیتے ہیں تو انٹرسٹ بھی بہت جلدی ہمارا ڈیویلپ ہو جاتا ہے پچھلے دنوں کل تک آپ دیکھیں جو ٹیلی کارڈ ایک شیئر ہے جو پاکستان سٹاک مارکٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے کل تک جو لوگ غصہ کر رہے تھے گالیاں دے رہے تھے کہ ہمیں ہم فس گئے ہیں ٹیلی کارڈ دیوالیا ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا ریومرز چل رہی تھی ٹیلی کارڈ کے کوئی ٹی ایف سی کے مسائل ہیں ابھی بھی ہیں جو ابھی تک ریزارب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ایشوز ریزارب ہو جائیں گے کیونکہ دیکھیں ایک کمپنی اس کی سبسیڈری کمپنی جو ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں آئی پیو کر رہی ہے تو اس وقت اگر کمپنی ٹی ایف سی کے مسائل کو حل نہیں کرے گی تو اس کی جو سبسیڈری کمپنی آئی پیو کرنے جاری ہے اس کے اوپر بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا تو کوئی بھی بزنسمن اپنا بزنس خراب نہیں کرتا بجائے اس کے کہ ہم جو چھوٹے انویسٹر ہوتے ہیں ہمیں بس جذبات میں آکے ہم فیصلے کرتے ہیں اور ہم شیئرز سیل بھی جلدی کر دیتے ہیں اور جب ہم بائنگ کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر بائنگ بھی ہم کٹھی کٹھی کر لیتے ہیں آج مارکیٹ نے چار سو چھتر پوائنٹ کی تیزی دکھائی آج ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا آج وہ دن تھا جب آپ کو سیلنگ کرنے چاہیے تھے اب ہوگا کیا ہمارے بہت سارے دوستوں نے آج مارکیٹ کیونکہ گرین زون میں جا رہی تھی تو سب لوگوں نے مال اکٹھا کر لیا ہوگا اب خدا نہ خواستہ اب آنے والے ایک دو دنوں میں مارکیٹ میں پھر نیگٹیو زون آئے گا نیگٹیو سیشن آئے گا کیونکہ پازیٹیو کے بعد نیگٹیو اور نیگٹیو کے بعد پازیٹیو کی ایک قدرتی عمل ہے آج اگر مارکیٹ نے چار سانے چار پونے پانچ سو پوائنٹ پازیٹیو دکھائے ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ نیگٹیو زون میں بھی جا سکتی ہے اور جب نیگٹیو زون میں جائے گی لوگ لاؤسز میں جائیں گے اس وقت لوگ گالیاں دیں گے برا بلا کہیں گے ایسا نہیں ہوتا بزنسمن جو ہوتا ہے نا بزنسمن جز بات سے فیصلہ نہیں کرتا بزنسمن ہمیشہ فیصلہ کرتا ہے مارکیٹ کی سیچویشن کو دیکھ کر مارکیٹ آگے جا رہی ہے تو آگے چلتے جائیں مارکیٹ نیگٹیو جا رہی ہے تو پیچھے چلتے جائیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب مارکیٹ نیگٹیو زون میں ہو تو تھوڑی 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 بائنگ کرنے شروع کر دیں آج جیسے مارکیٹ پازیٹیو زون میں آئی تھی تو آپ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی سیلنگ کریں جب آپ ریڈ زون کی بائنگ کر کے گرین زون میں سیل کریں گے تو آپ کو ہمیشہ پروفٹ ہوگا لیکن جب آپ گرین زون میں بائنگ کریں گے اور پھر ایکسپیکٹ کریں گے کہ مسلسل گرین زون چلیں گے تو یہ ایک دیوانے کا خواب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمیشہ میں اپنے تمام دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا ہنڈر پرسنٹ پورٹ فولیو ایک ہی دن میں نہ بنائیں آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا پورٹ فولیو اپنا ڈیویلپ کریں اور کیش ان ہینڈ ہمیشہ رکھیں ہمیشہ کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جب آپ کے پاس کیش ان ہینڈ نہ ہو 20% 30% جب آپ last 20% یا 30% پہ جاتے ہیں نا پھر قسم کھا لیں کہ آپ نے بائنگ نہیں کرنی پھر آپ نے ایکسٹریم جا کے بائنگ کرنی ہے جب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کریشنگ آ رہی ہے مارکیٹ دو ہزار اٹھائی ہزار تین ہزار چار ہزار پوائنٹ اگر گر رہی ہے گر چکی ہے اگر چار پانچ دنوں میں تو اس ٹائم پھر بائنگ کریں اب کل کا جو دن تھا کل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تین سے چار دنوں میں پانچ دنوں میں مارکیٹ تقریباً کوئی ہزار سے دو ہزار پوائنٹ کی کریشنگ لے چکی تھی کل کا دن بائنگ کا ڈے تھا کل جن لوگوں نے بائنگ کی ہوگی آج آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے لاس کیا ہو کبھی نہیں میں نے آج آپ کو سب سے پہلے ایڈوانسٹ کمپنیز کیوں بتائیں دو سو چونسٹھ کمپنیز کے شیئرز میں آج تیزی رہی اگر کل دیکھیں گزرا ہوا کل جو ہے تو ٹوٹل چونسٹھ کمپنیز بھی نہیں ہوں گی جن کے شیئرز میں تیزی ہوگی کل جن لوگوں نے بائنگ کی ہے اور آج جن لوگوں نے سیلنگ کی ہے وہ اچھے انویسٹرز ہیں وہ اچھے ٹریڈرز ہیں ایسی ہی نیچر آپ سب کی ہونی چاہیے جب آپ گرین زون میں بائنگ کریں گے اور ویٹ کریں گے کہ نیکسٹ گرین زون آئے گا تو ہو سکتا ہے دو سے تین سیشن ریڈ آ جائیں بیچ میں تو آپ کو لاس میں چلے جائیں گے پھر آپ پریشر بھی آپ کے اوپر بلٹ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ ڈی پائی ڈی نیچے جا رہا ہے پھر جب اس میں گرین زون آئے گا تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کی جو ہے بائنگ جب مارکٹ نیگٹیو ہوتی ہے اس ٹیم بائنگ کی ہوئی ہوگی تو اس وقت آپ کو جو ہے گرین زون میں جب مارکٹ ہوگی تو سیلنگ کا مزہ ہے گا اس کے بعد میں آپ ذکر کروں گا یہاں پہ ٹیلی کارڈ کا کل جو لوگ ٹیلی کارڈ کو برا بلا کہہ رہے تھے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں فیس بک گروپس میں جائیں ایون میرے چینل کے اسی جو میں ویڈیوز پوسٹ کی تھی انہیں ویڈیوز کے نیچے کومنٹس کو جا کے دیکھیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آئیں بائیں شائع مار رہے ہیں کوئی لاجیکل میں آپ نہیں دے رہے ہیں دیکھیں سٹاک مارکٹ میں جو ورن بفٹ ہیں آپ سب کو پتہ ہے دنیا کے سب سے بڑے ان کو آپ کہہ لیں کہ سٹاک مارکٹ کے جو ماسٹر مینڈ سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ بزنس ہے بے سبری لوگوں سے سبر والے لوگوں کے درمیان پیسہ ٹرانسفر کرنے کا بزنس ہے جو بے سبری ہوتے ہیں وہ جیسے ہی مارکٹ تھوڑی سی نیگٹ ہوتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں جو سبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جب گرین مارکٹ ہوتی ہے تو سیل کرتے ہیں جب نیگٹیو مارکٹ ہوتی ہے تو اس کو انجوائے کرتے ہیں ہم اس کے مختلف اپوزٹ سیل پہ چلتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی منی مینجمنٹ بہتر کریں اپنے پیسوں کا حساب کتاب بہتر رکھیں کہ آپ نے کس وقت کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنا پورٹ فولیو کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ نہ کریں ہنڈر پرسنٹ اپنا میکسیمم ایک سیکٹر میں جو گرو لوگ ہیں جو سٹاک مارکٹ میں بڑے اچھے انویسٹر تکڑی انویسٹر سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکٹر میں دس پرسنٹ انویسٹ کریں اپنے ٹوٹل کیش کی اس کے بعد چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں کہ بھائی اگر وہ سیکٹر نیچے آ جاتا ہے تو آپ کو مزید بائنگ کر سکیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہی آپ نے بائنگ کی اور کل وہ شروط کر گئی یہ سم ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ منی مینجمنٹ سیکھیں میں نے اسی چینل کے اوپر کافی ویڈیوز ایسی بنائی ہوئی ہیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں جن میں اپنے دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ کب آپ نے شیئرز بائی کرنے ہیں کب آپ نے سیل کرنے ہیں آئی پی او کیا ہے کون سے آئی پی او میں ہمیں جانا چاہیے کون سے میں نہیں جانا چاہیے جذبات سے بزنس میں فیصلے نہیں ہوتے جذبات سے فیصلے کریں گے تو ہمیشہ آپ کا نقصان ہوگا یہی تھی آج کی چھوٹی سی کاوش میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے دوستوں سے آج بات چیر کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ بھئی اگر آج آپ نے بائنگ کی ہے تو اگہین آپ نے ایک خلط فیصلہ کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا کل مارکٹ نیگٹیو ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ تو پھر آپ کیا کریں گے اور آج بھی آپ نے دیکھا آج بھی مارکٹ نے سو ڈیٹ سو پوائنٹ ایک دفعہ نیگٹیو زون میں گئی ہے لیکن پھر پازیٹیو ہو گئی مارکٹ میں سپورٹ آگئی آج صبح جب آپ نے ٹیلی کارڈ دیکھا تو لور لوگ پر تھا ٹیلی کارڈ آج صبح لور لوگ پر تھا اس کے بعد اس کا 35 سے 40 ہزار شیئر کی سیلنگ پریشر آ رہا تھا لیکن جب آپ وہ بہتر ہوا تو مارکٹ اوپن ہوتے ہی دو تین منٹ کے اندر اس کا لور لوگ بریک ہوا ہے اور وہ اس کے بعد جا کے اپر لاگ پر مارکٹ میں بند ہوا ہے تو اس وجہ سے کوئی شیئر جو ہے نا برا نہیں ہوتا آپ کی اپنی سیلیکشن آپ کا اپنا ہوم ورک یہ اچھا ہونا چاہیے جب آپ اپنا ہوم ورک آپ اچھا کریں گے شیئر کی سیلیکشن اچھی کریں گے اپنی منی منیجمنٹ بہتر کریں گے تو انشاءاللہ آپ پروفٹ میں رہیں گے انشاءاللہ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری کچھ کڑوی کسیلی باتیں میری بڑی سادہ الفاظ میں باتیں ہوتی ہیں اگر اچھی لگیں تو لائک کر دیجئے گا اچھی نہ لگیں تو درگزر فرمائیے گا اگر تنزیہ کو کومنٹ پاس کرنا ہو تو میں اپنے چینل پہ آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آپ پر لیا کریں کیونکہ خوشی بہت مشکل سے ملتی ہے میری ویڈیو پہ تنز کر کے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو با خدا مجھے سے خوشی ہوگی انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ